دیکھ بہت سولہ کا کل رات کا اپیسوڈ میں نے ابھی دیکھا کافی زیادہ فاس فورڈ کر کے دیکھا بکوز یہ شالین ٹینہ کا ان کا لڑنا بھڑنا اس کا ٹینہ کا جگہ سے باتچیت کر کے اپنی صفائی دینا ادھر یہ ٹینہ کا کپ سے نام اٹا دینا ان کا ٹینہ کا شالین کا بہت سارا پوزشن میں نے سکپ کر دیا اس اپیسوڈ کا جو امپورٹن پوائنٹ تھا ڈائریکٹ اس پر آ جاتے ہیں راشن بھاشن اور اس کے بعد ایکسٹینشن اب یہ جو چار ویک کے لیے میکرز نے شو ایکسٹین کیا ہے اس میں ہمیں یہ نیا کیا دکھائیں گے نیا کے روپ میں ہمیں وہی کچن کے کلیش دکھائیں گے کوئی آٹا چورا رہا ہے کوئی روٹی چھپا رہا ہے کوئی لڑ رہا ہے کوئی بھیڑ رہا ہے مطلب یہی ساری چیزیں ہمیں یہ چار ویک تک اور دکھائیں گے کچن چالیسہ کئی ہے یا پھر راشن کا کلیش اس کے ساتھ ہمیں شیکر سومن کی کومیڈی شیکر سومن جب سٹارٹ میں آئے تھے نا تو بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن اب شیکر سومن بہت زیادہ پکانے لگ گئے ہیں اور کئی نے کئی پکانے کے ساتھ ساتھ شیکر سومن میکرز کو اور خود کو ایکسپوز بھی کر کے چلے جاتے ہیں وہ بار بار ٹویٹر پر لوگوں سے بھیڑ جاتے ہیں اور اس بھیڑنے کے چکر میں شیکر سومن نے ایکسپوز کر دیا خود کو کہ وہ میکرز کی سکرپٹ کے تہت شیف کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یا پھر اسے اگنور بھی کرتے ہیں کیونکہ شیکر سومن وہاں پر خود نہیں بولتے ہیں ان سے بولوایا جاتا ہے کہ سر بول ہو رہے ہیں لیکن شب دھمارے ہیں اور شیکر سومن یہاں پر چلو ان کی honesty تو ہے کہ وہ سویکار کر رہے ہیں وہیں سلمان تو سرے سے نکار دیتا کہ کوئی سکرپٹ نہیں ہوتی وہیں شیکر سومن چلیے accept تو کر رہے ہیں کہ وہ میکرز کی دی ہوئی سکرپٹ کو as it is implement کر کے جاتے ہیں تو کسی کو ٹینہ دوش نہیں ان ٹینہ دوش تو کسی کو پوپٹ دوش اور یہاں پر پچھلی بار کی طرح ہے یہاں پر بھی یہ جو شیکر سومن نے یہ شیف ٹھاکری کو ہی گلت ڈکلر کر کے گئے جبکہ شیکر سومن باہر سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اگر پریانکہ ایک ورڈ بولتی ہے تو جگہ as it is اسے کوپی کرتا ہے in fact ہم نے جو اس وقت دیکھی تھی nomination task جو nomination میں ڈالنے کا reason تھا نمرت کے لیے مگا کا reason جگہ کا تھا لیکن بولا مگا نے تھا یہ point نہ سلمان خان نے highlight کرا اور نہ ہی یہاں شیکر سومن highlight کرتا ہے in fact باہر سے جو وکاس آیا ہے یا پھر کچھ ٹیم پہلے جو درشک آیا تھے وہ لوگ بھی یہ چیزیں highlight نہیں کرتے ہیں کرتے بھی ہوں تو کیا پتہ makers دکھاتے نہیں ہیں اس کے علاوہ ایک جو important چیز تھی اس episode کے اندر وہ تھی ارچنا اور پریانکا اس کی best buddy کی لڑائی جو ہم نے دیکھا کہ اکسے لڑتے رہتے ہیں اور یہاں پر جس طرح سے ارچنا کو الٹی ہوئی اور وہ رو رہی تھی اور اس کے اوپر so called انسانیت کی دیوی اور so called mr gentleman جگہ مگا کیا کہہ رہا تھا کہ کوئی آشیر کی بات نہیں اگر اس نے موں میں ہاتھ ڈال کر کے الٹی کر دی ہو تو شاید مگا ایسا ہی کرتا ہوگا شاید جگہ بھی ایسا ہی کرتی ہوگی اور جگہ کیا بے شرمائی دیکھو کہ ایک دن پہلے یہ رو رہی تھی انگیت وہ میرے کھونچ ہو جاتی ہے انگیت وہ میرے کھونچ ہو س لیتی ہے یہاں پر کتنی بے شرمی سے یہ بے ہائیائی سے یہ جگہ کہہ رہی تھی اس سے سوندر ہے ایسے وہ captain والے room میں بیٹھ کر کے کہ وہ baby face بنا کے روتی ہے نا تو acting لگتی ہے روتی رہتی ہے sympathy لینے کی کوشش کرتی رہتی ہے مطلب یہاں پر آپ انسانیت دیکھئے میں بلیدانی ہوں over protective ہوں میں real ہوں bro یہ کیسی real ہو آپ کی آپ رو تو صحیح ہے کوئی اور روئے تو وہ sympathy لے رہا ہے baby face دکھا کر کے acting کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اور یہ کیا نام اس کا جگہ جو اپیسوڈ کے start پر بڑے گیان دے رہی تھی اس کو تینہ کو کیشالین اگریسیو ہے ایسا ہے ویسا ہے تم خود کتنی دودھ کی دھولی جگہ میڈم تم شالین کا male version ہو اگر دیکھا جائے تو اس نے کیا نام اس کا انکیت نے صرف ایک بات بول دی تھی کہ وہ چوبیس گھنڈے game کی باتیں کرتی رہتی ہے تو اپنے کیسا بوال کاٹ دیا تھا تو شالین جیسے سائیکو ہے نا جگہ میڈم آپ بھی سائیکو شالین کا female version ہی ہو اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ جگہ جو دوسروں کو انگلی دکھاتی ہے یہ خود وہی چیزیں کرتی رہتی جیسے کہ یہاں پر اس نے کہا تھا ارچنا روتی رہتی ہے سمپتی لینے کی کوشش کرتی ہے ایکٹنگ کرتی رہتی ہے بہن ہمیں مت بتاؤ ارے جگہ میڈم آپ خود وہاں پر سمپتی لینے کیلئے روتی رہتی ہو اور جس طرح سے انسانیت کی آپ پیپڑی بجاتی رہتی ہو جب اس کو آپ کی سوکولڈ آرچو بیبی کو الٹی ہوئی تو آپ کا انکت کیا بول رہا تھا کوئی اشرینی موں میں الٹی ڈال کے کر دی ہوگی تو یہ ہے ان کی انسانیت اور یہ ہے ان کی مہانتہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرگیمنٹ چل رہا تھا ارچنا کا اور مگا کا لیکن جگہ بیچ میں گھستا ہے مار کے دکھا مار کے دکھا مار کے دکھا اب یہاں پر اسے بہت سارے ویکتی ہوں گے یا بہت سارے لوگ ہوں گے جو ارچنا کو سمپتی دیں گے بٹ میں ارچنا کو قطعی سمپتی نہیں دوں گا میں تو کہوں گا ارچنا میڈم آ گیا سواد گلت گھوڑوں پر آپ نے دعو لگایا گلت لوگوں کے ساتھ آپ نے منڈلی بنائی تو بھائی یہ ہونا تو لاجمی ہے ٹھیک ویسے جیسے فدو فران کی امی کا نام شبو آزمی ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے نہیں ہیں وہ آپ کے کیا ہو جائیں گے اتنی سی کومن سینس والی بات آپ کے سمجھ میں نہیں کومن سینس ارے وہ تا پپو پارٹی کے انہوں ہوتا ہوں ہوتا ہی کہاں ہیں آپ کو ایک ٹویڈ دکھاتا ہوں آپ یہ دیکھئے میسی ابھی ورلڈ کپ جیتا ہے نا تو ایک کانگریس کے ٹھلے سے نیتا نے میسی کو آسام سے جوڑ دیا کی میسی کا جنب جو ہے وہ آسام میں ہوا تھا ایسی تو منٹیلیٹی ہے پپو پارٹی کے لوگوں میں اور ارچنا اسی پارٹی سے بیلونگ کرتی ہے تو ارچنا میں دو پیسے کا دماغ تو ہے نہیں ارچنا یہاں پر شیف کے ساتھ یا پھر انسی سٹینڈ بگر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہی تھی ایتی نمرت بھی تھی وہاں پر تو ارچنا کیا کہہ رہی تھی کہ احسان ہے اس کا میرے اوپر کہ اس نے میرے کو گھر کے اندر انٹری دلوائی کون سی دنیا میں ہو ارچنا تم تمہارے ٹائم پر سلمان خان نے کیا بولا تھا کہ تین سے زیادہ لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے تو وہ آپ کو لے کر کے آئیں گے تب جگہ مگہ باندریا ان لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے لیکن سلمان خان نے بعد میں کیا بولا کہ مجھے لگ رہا تھا سب سے پہلے شیو کا ہاتھ اٹھے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیو اور عبدو کا ہاتھ بھی جبردستی اٹھایا تھا تو ارچنا کو صرف جگہ مگہ کا یہ احسان کیوں دکھ رہا ہے اسے شیو کا احسان کیوں نہیں دکھ رہا ہے اسے یا سلمان کا احسان کیوں نہیں دکھ رہا ہے اس حگہ اور فر ارچنا کو گھر کے اندر لانے کا ڈیسیزن میکرز کا تھا کیونکہ میکرز کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ شو وہ جو ہے فیب تک ایکسٹینڈ کریں گے اور ارچنا جو ہے نا وہ شو میں کنٹینٹ کر رہی ہے اس لیے اس کو پرپزلی لائے گیا ہے تو احسان اگر کسی کا ماننا ہے نا تو میکرز کا مانو یہ ان کنٹیسٹینٹ کا کوئی احسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ شو کے اندر جو بھی ہوتا وہ میکرز کرتے ہیں اور اس کے بارے میں تو شیکرز اومان خود کھلا سا کر رہے ہیں کہ ان کی سکرپٹ میں جو لکھا رہتا ہے وہ میکرز کا کام رہتا ہے اگر شیکرز اومان ہوس نہیں کریں گے تو کوئی اور آئے گا وہ بھی وہی بولے گا جو میکرز بولوانا چاہتے ہیں تو اس اپیسوڈ میں یا اس سے پہلے کی اپیسوڈ میں جو کچھ ہوا ہے جو گیا ہے باہر یا واپس اندر آیا ہے وہ میکرز کی مرضی سے ہی آتا ہے لیکن خود بگ بوز سلمان میکرز کتنا جھوڑ بول دیتے ہیں جیسے کی بگ بوز نے ایک دو دن پہلے کہا تھا نا اب دو کے جاتے ٹائم کی شوپڑا ٹرانسپرینٹ ہے یہاں پر جو بھی جاتا ہے آڈینس کی مرضی سے جاتا ہے تو یہ جو ٹینہ کے ٹائم پر بزر دبایا تھا وہ کیا آڈینس کی مرضی سے دبایا گیا تھا کیا تو یہ بگ بوز کیسے کھیلتا ہے پبلک کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے اور ارچنا جو ایک الگی وکٹم کارڈ کھیل کر کے پبلک کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتی ہے بھائی اپن تو یہ جانسے میں نہیں آتے کیونکہ ارچنا میڈم نے جو بویا ہے وہ وہی کاٹ رہی ہیں ارچنا میڈم بڑی حمایتی بڑی طرف داری کرا کرتی تھی اس کی پریانکہ کی یا پھر اس کی سوندھریا یا پھر ان لوگوں کی آج ارچنا کو وفاداری کا سلہ مل گیا ہے ارچنا کسی کی سگی نہیں ہوئی تو ارچنا کے ساتھ رہنے والے بھی کسی کے سگی نہیں ہوئی کرما ملتا ہے گھوم پھیر کر اب ارچنا فین بھلے مجھے کتنی بھی گالیاں دیتے ہیں یا پھر ارچنا کو کتنا ہی ڈیفینڈ کر لے ارچنا خود بھی ایکسپوز ہو رہی ہے اور جگہ کو ایکسپوز کرنے کے شکر میں تو وہ اور زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہے کیوں اسے بھی پتا تھا کہ یہ جگہ کسی کے سگی نہیں ہے اس کے باب جوت کیوں اسے ارچو بی بی ارچو بی بی کے جہاں سے میں آئی کیوں اس کو ہر طریقے سے سپورٹ کرا جگہ نے جو بولا ارچنا نے وہی کٹ کافی پیش کرنا جگہ بولتے رہے کہ ادھر منڈلی ہے ادھر انفیر رہتی ہے ارچنا بھی تو کٹ کافی پیش کرتی تھی کیا مل گا تم کو وفاداری کا سلا اور آپ ایک چیز اور دیکھئے بگ بوز فورٹین بگ بوز ففٹین اور اب بگ بوز سکسٹین سیزن جیسے ہی فنالے کے آس پاس آنے والا ہوتا ہے ڈیسمبر کی بات سے ہم دیکھتے ہیں یہ جو فیکسوی کہیے یا پھر چوبینا ایک الگی ایرگنس ان لوگوں کو آ جاتا ہے ایک الگی گھمنڈ یا پھر روباب ان لوگوں کی چہرے پر دکھنے لگتا ہے کیونکہ انہیں پتا رہتا ہے کہ اب تو کیا کہ اونٹ نکل چکا ہے بس پوچھ ہی باقی ہے اور انہیں پہلے سے پتا تو رہتا ہی ہے کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ روبینا نے لگ بک کھیل کے اسی پڑا اوپر راکی کو پانی پھیک دیا تھا اور فیکسوی نے بھی لگ بک کھیل کے اسی پڑا اوپر ایک دم لڑنا بھیڑنا شروع کر دیا تھا کرن گندرا سے اور جب اس کا داو الٹا پڑتا تھا تو رونے لگتی تھی وکٹیم گارڈ کھینے لگتی تھی لیکن ایرگنس بھر بھر کے دکھاتی تھی وہی ایرگنس یہاں پر پریانکا کی روپ میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے اب کیا ہے کہ پریانکا کو کچھ دو تین نئے لوگ مل گئے اس کی منڈلے میں وکاس مل گیا ہے شالین اور ٹینہ مل گئی ہے اب اسے اس کی حگہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر یہ پریانکا بولتی ہے شف سے کہ یہ دماغ سے کھلتا ہے مطلب کے لئے دوستی بناتا ہے شف کے جو دوست ڈیون سے تھے وہ اب بھی ہیں اور جو تمہارے دوست جو کی مطلب کے لئے بناتی ہو ان کو تم خود ہٹا دیتی ہو ہکال دیتی ہو use and throw کرتی رہتی ہو تم دنیا کے سامنے لڑتی رہتی ہو آپ ایک بات بتائیے جتنے بھی پریانکا کے فینس ہیں کیا آپ کے گھروں میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو آپ لوگ سڑک پر جا کر کہ دنیا کو دکھاتے ہو کہ ہم جھگڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں آپ کے گھر کی بات گھر کے اندر ہی رکھتے ہو ایک سمجھدار انسان تو وہ ہوتا ہے کہ گھر کا جو جھگڑا یا گھر میں چار بڑتن بھی ہیں اگر وہ گرے ہیں تو ایسے گرے کہ سامنے والوں کو پتا نہ چلے لیکن شاید پریانکا چہار چودری کے گھر میں یہ ہوتا ہوگا پریانکا کے ماباب لڑتے ہوں گے تو گھر چھوڑ کر بیچ سڑک پر آ کر کے لڑتے ہوں گے پریانکا اور ارچنا دونوں کیا شاید یہ ہی ہوتا ہوگا کیونکہ ہم نے سمجھدار لوگوں کی گھر میں تو کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہ فیملیز لڑیں تو پڑوسی آ کر کہ اس میں اپنی روٹیاں سیکھنے لگ جائیں شاید پریانکا اور ارچنا کے گھر میں یہ ہی ہوتا ہوگا اسی لئے وہ بار بار بولتے رہتے ہیں کہ شیو اور ان کی جو منڈلی ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں لڑتے ہیں بھائی ہر گھر میں یہ ہی ہوتا ہے لوگ اپنے گھر میں لڑتے ہیں آرگیمنٹ کرتے ہیں لیکن گھر کی بات گھر میں ہی رکھتے ہیں باہر نہیں دکھاتے ہیں لیکن پریانکا ارچنا نے شاید باہر دکھانا ہی سیکھا ہوگا اور اسی کا کرم دنڈ انہیں مل رہا ہے ارچنا کے پرتی میرے منڈ میں کتے ہی رسپیکٹ نہیں کتے ہی سمپتی نہیں ہے کیونکہ گلت گھوڑوں پر دعو لگایا تھا ارچنا نے تو یہ دعو بیک فائر ہونا تو لازمی تھا خیر اس کے علاوہ اور اس اپیسوڈ میں کوئی بھی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہو یہ شیکر صبح نے بہت زیادہ پکایا ہے ایم سی سٹین یہاں پر کہہ رہا تھا اپیسوڈ کے سٹارٹ میں کی باپرے کتے شہمڑی کتے فیک لوگ ہیں ٹین آکھا تو نمبر بلوک کر دے گا ارے یار ایم سی تم اسے ٹینزی ٹینزی کر کے اس کے مطلب ساتھ بات بھی کرتے ہو اس کو پیر میں موچ لگی تھی اس کی وجہ سے تم چار ویک کے لئے نومینیشن میں آئے اس کے باوجود ہم نے کئی ویکنڈ دیکھا کہ تم اس سے اپنا میک اپ وغیرہ کروا رہے تھے ٹینزی ٹینزی تمہارے لئے وہ سینڈوچ بنا کے لارہی تھی وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے رہے تو تو شیف کا نمبرت کا ساجد کا ان کا آلہی چلتا رہتا گھر میں نمبریس بھی لوگ کھیلتے ہیں مستی مزا کا ٹائم چل رہا ہے اور ہاں عبدو جا چکا ہے تو اب کیپٹنسی ٹاسک ہوگی کیونکہ عبدو ایک کنٹینڈر تھا لیکن اب عبدو گھر کے باہر ہے اور جو پرومو ہم نے دیکھا کہ سوندریا اور وکاس ایک مت نہیں ہو پا رہے ہیں تو انہیں فائر کر دیا بگ بوس نے حکال کے رکھ دیا ہے اب کون بنے گا گھر کا کپتان یہ دیکھنا انٹرسٹنگ ہوگا آج رات کے اپیسوڈ میں اس کے بعد نومینیشن ٹاسک بھی ہوگی یہ اپیسوڈ ختم ہوگا اس کے ترنت بعد اشدہ ٹائمز میں ووٹنگ ٹرینڈ کا ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے گا بھلے ہی لوگ ووٹ کریں نہ کریں لیکن اشدہ ٹائمز پر ووٹنگ کا ڈیٹا اپلوڈ ہو جائے گا اور وہ جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا میں آپ کے سامنے لا کر کے رکھوں گا اشدہ اپ ڈیٹ یا پھر اشدہ ٹائمز کے نام سے ویسے اشدہ سیریز میں میں دو ویڈیو ڈھائل چکا ہوں آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو دیکھ ضرور لیجئے گا اور ہاں آپ کمنٹ کر کے بتائے گا اس اپیسوڈ کے بارے میں جس طرح سے ارچنا لوگوں سے بھڑتی رہتی کبھی شالین سے وہ کموڈ ساف نہیں ہوا گیس کی اوپر چائے پھیل گئی جس طرح سے ارچنا اس کو جگہ کو بولی تھی آٹا چورانے والی آج دعو الٹا پڑ گیا کیونکہ آج جگہ چڑ پڑی اس کے اوپر کی آٹا چھپاتی آٹا چھپاتی ہے ایک بات تو سچی ہے کہ ارچنا سب کو بھر پیٹ کھلاتی ہے بھر پیٹ مطلب جتنا ہے وہاں پر وہ کبھی کنجوسی نہیں برتی وہ ہی ہم نے دیکھا کہ جگہ بڑی مہانتہ کی ڈینگیں پھیکتی ہے لیکن وہ آٹا چوراتی تھی چھپاتی تھی اور آج آٹا چوری کا الزام ارچنا کی اوپر لگیا تو ارچنا رو پڑی اتنی رو پڑی کہ اسے اوٹی بھی ہوئی لیکن اس کی اوٹی کو بھی ان لوگوں نے ڈراما اور نوٹنگ کی بول دیا لیکن اگر ہم جگہ کے مگہ کے ریلیشن کو فیک بول دیں اس کے آنسووں کو مگر مچھی آنسو بول دیں تو پھر ہم ہیٹر بن جاتے لیکن جگہ دوسروں کو مگر مچھی گھڑی آلیوں آنسو بول سکتی ہے سمپتی لینے کے لیے رونے والی بول سکتی ہے تو جگہ صحیح ہے اتنی بھینکر دوگلی اور گردولی کو اگر اب بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو یا تو آپ جگہ کے خرید ہوئے گلام ہیں یا پھر آپ میں دو پیسہ کا دماغ نہیں ہے یہ بات میں بلنٹلی بول رہا ہوں تمام جگہ فینس سے پھر وہ بھلے ہی نبہ نبی ہو یا کوئی سینئر سیٹیجن ہو جو اکثر مجھے میسیج کرتے ہیں کہ پلیز اس کی تعریف کرو سوری میڈم ایسے فیک لوگوں کے تعریف میں کبھی نہیں کر سکتا اور ایسے فیک لوگوں کے فینس اور ایسے فیک لوگوں کے پی آر کو میں بھر بھر کے ڈنکے کی چوٹ پر ایکسپوز کرنے کے میشن میں جھٹے چکا ہوں تو یہ میشن میں اگر آپ میرے ساتھ جڑونا چاہیں آپ کو اچھا لگے میرا یہ میشن یہ انداز تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں آپ سے آج رات کے اپیسوڈ کے ریبیو کے دوران آج رات کو ہی جہاں کیپٹنسی ٹاس میں کون آیا کون نہیں اس کے اوپر اپن کر لیں گے ڈسکشن فلال اس نوٹ پر یہ ویڈیو میں کر دیتا ہوں ختم آپ نے سمیہ نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دنیوا دیجی تینکیو سو مچ